اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل افدتا ملسانی افقہ وقولی اللہم فکہنا فی الدین اللہم فکہنا فی الدین اللہم فکہنا فی الدین یا اللہ ہم کو دین کی سمجھ جاتا فرما آمین یا رب العالمین اسلام علیکم کلاس آج ہماری لیکچر نمبر نائن ہے اور ویڈیو نمبر نائن تو ہمارے چپٹر چل رہا تھا غزوہ بدر کا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ یہ چپٹر ہے اور کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے تو آج اس کا لاسٹ ٹاپلیک یہاں پر ڈسکس کیا جائے گا کہ جو پوری جنگ ہوئی اس کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو انعامات سے نوازا پہلی فتح ان کو نصیب ہوئی اور کافروں کو شکست دی گئی اور مسلمانوں کا روب اور دب دبا اور ان کی حیبت جو تھی وہ کفار کے اوپر جم گئی تھی تو اس کے بعد جب یہ جنگ ختم ہوئی تو قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تو وہ سب میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں پڑھایا تھا تو آج ہم چلتے ہیں کہ یہ جو جنگ مسلمانوں نے لڑی اس کے نتیجے کیا نکلے اس کے ریزلٹس کیا ہمیں حاصل ہوئے اس وقت صحابہ کرام کو تو وہ آج ہم ڈسکس کر لیتا ہے غزوہ بدر غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور یادگار موارکہ ہے جس میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی مدد ہوئی اس کے برخلاف کافروں کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور ان کی مسلمانوں کو ختم کر دینے کی خواہش بھی خاک میں مل گئی انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے بدر کے قیدیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے بھی کافروں پر اچھا اثر ہوا اور بہت سے قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا یعنی کہ دیکھیں یہاں پر یہ بتایا جارہا ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا موارکہ تھا اتنی بڑی لڑائی تھی کہ اسلامی تاریخ میں اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر مسلمانوں کی مدد کی کھلی مدد کی جو مسلمان مایوس ہوتے جارے تھے منافقوں کی وجہ سے جو منافق ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نعوذ بلہ قبول نہیں ہوگی تو تم لوگ جو ہے وہ فتح حاصل نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان منافقوں اور کافروں کو زلیلوں خوار کیا اور مسلمانوں کی کھلی مدد کی اور کافروں کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور وہ لوگ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ مدینہ سے ختم کر دیں گا پھر مہا پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام ارادوں کو ملیہ میٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے جو قیدی مہا پر حاصل ہوئے مسلمانوں کو تو ان قیدیوں کے ذریعے جو تھی مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی گئی اور پھر وہی قیدی جو تھے مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھتے ہوئے اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ دن با دن بڑھتی چلی گی ٹھیک ہے تو یہ سارے مورکے کی وجہ سے کافروں کے دل کے اندر مسلمانوں کا رو بیٹھ گیا اور ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ چاہے مسلمانوں کے پاس کوئی سامان ہو نہ ہو لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد موجود ہے ان کا اپنا جذبہ موجود ہے اپنی بہادری موجود ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی تو یہاں پر ہمارا چپٹر اینڈ ہوا اس سے ریلیڈڈ ورکنگ جو لاسٹ کوئسٹن آپ کریں گے چار کوئسٹن ہیں اس چپٹر کے تو اس کوئسٹن کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی تو اس کے پوائنٹ پر آپ لکھیں گے نمبر ایک اللہ نے پرشتوں کو نازل کر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی نمبر دو میدانِ بدر میں بارش نازل کر کے مسلمانوں کو سہراب کیا یہاں پہ کر کے آئے گا مسلمانوں کو نیند عطا کی تاکہ وہ پرسکون ہو جائیں نمبر چار مسلمانوں کی تعداد کافروں کو بڑھا کر دکھائیں نمبر پانچ کافروں کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائیں نمبر چھے کافروں کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا تو یہاں تک آپ کی ورکنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر آپ لوگ چپٹر کمپلیٹ کیجئے اور مجھے چیک کروایا اور نیٹ اینڈ کلین ورکنگ کے ساتھ آئیے گا اللہ حافظ